السلام علیکم ایوریون سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایک نئی ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی ایس اپ کی طرف سے کچھ نئی ریکیورمنٹ آئی ہے تو آج ہی آئی ہے آج ہم اس کی ریکارڈنگ بات کریں گے آپ کو اپلیکیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے اس میں پوشٹ کتنی ہے الیجیبیلٹی کیا ہے کالفکیشن کیا ہے تو سارا جو ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس نئی اپلیکیشن کو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پہ نئی وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ڈیلی جاپس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں ہمارے اس چینل پہ روز جاپس اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کو اس کی ریکارڈنگ پوری انفرمیشن پروائیڈ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کسی کو بھی اس نوٹسکیشن کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ ہمارا ویڈس اپ گروپ جوائن کر سکتا ہے اس کی لنک میں ڈسکسپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گورنمیٹ آف اینڈیا منسٹری آف ہوم ایفیرز ڈائریکٹریٹ جنرل بارڈر سیکیورٹی فورس اس کی طرف سے کچھ ریکیورمیٹ آئی ہے شورٹ ایڈوٹائزنٹ فار ریکیورمیٹ آف ویریس پوست آپ گروپ بی اینڈ سی ان ایس ایمٹی ورکشاپ ان بی ایس سی دوہزار تریئیس تو سب سے پہلے اگر ہم پوست کی بات کریں تو اس میں جو ہے ایسا ہی ویکل میکینک میں جو ہے انڈریزرڈ کیٹگری میں پانچ پوستیں ہیں او بی سی میں ایک ہے ٹوٹل اے چھے پوستیں ہیں اس کے بعد ایسا آٹو الیکٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو انڈریزرڈ میں ایک ہے اور ایسی میں ایک ہے تو ٹوٹل اے دو پوستیں ہیں ایسا ہی سٹور کیپر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے انڈریزرڈ کیٹگری میں ایک پوست ہے ٹوٹل اے ایک ہے ٹوٹل ویکنسی اس میں نو ہے اس کے بعد اگر ہم گروپ سی کی بات کریں تو اس میں جو ہے کانسٹیبل او ٹی آر پی میں جو ہے انریزرٹ کٹیگری میں ایک ہے اسی میں ایک ہے ٹوٹل یہ دو پوست ہیں اس کے بعد کانسٹیبل ایس کٹی اس میں جو ہے پانچ ہے اور ای ڈبلی ایس میں ایک ہے ٹوٹل یہ سات پوست ہیں اسی طرح آپ یہاں پر پولی نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں جس کو نوٹفکیشن چاہیے تو وہ ہمارے وٹسپ گروپ جائن کر کے وہاں سے لے سکتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم فارم کی بات کریں آپ کو اپلائی کب سے کرنا ہے دا اپلیکیشن ویل بی ایس اپٹڈ تھو آن لائن موڈ یہ جو ہے آپ کو آن لائن موڈ سبمیٹ کرنی ہے اپلیکیشن اور اس کی جو لارج ڈیٹ رہنے والی ہے وہ مطلب جس دن آپ اپلائی کریں گے اس کے تیس دن تک اس کی لارج ڈیٹ ہے تیس دن کے بعد جو ہے اس کے لئے کوئی اپلائی نہیں کر سکتا ہے تو ساتھ ساتھ میں اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو اس میں جو ہے تیس ایئرز تک ایلیجیبل ہے جس کی تھٹی ایئرز ہے وہ ایلیجیبل ہے ساتھ میں اگر ہم ایس ای ویکل میکینک گروپ بی کی بات کریں تو اس میں ایڈکیشن کالفکیشن جو ہے مینیمم 3 ایئرز ہے اور ڈیپلو میں کسی بھی ایرگنائز انسٹیوٹ سے جو ہے انجینئرنگ کا ہونا چاہے میکینکل انجینئرنگ آٹو الیکٹریکل انجینئرنگ کوئی بھی تو گروپ سی کے اگر ہم بات کریں تو یہ ٹینتھ پاس ہے مطلب اس کے لئے جو ہے میٹرک پاس فالا اپلائی کر سکتا ہے اگر ہم اب گروپ بی میں پی کی بات کریں تو پی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گروپ سی پوشٹ کی بات کریں تو اس میں ٹینتھ پی رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کالفکیشن نیچے بھی دیو ہوا ہے ایس ای ٹیکنیکل کے لئے جو ہے تین ایرز کا ڈیپلو میں ہونے چاہیے اس کے بعد کونسیبل ٹیکنیکل کے لئے ٹینتھ پاس اپلائی کر سکتا ہے تو ایج جو ہے اٹھارہ سو پچیس ہے اٹھارہ سے پچیس ایرز تک اپلائی کر سکتا ہے پھر اگر ہم فیزیکل سٹینڈر ٹیسٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے تیس ایرز ایج ہونی چاہیے اور کونسیبل میں جو ہے اٹھارہ سے پچیس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کی ویب سائیڈ ویزٹ کرنی ہے ایس اٹی پی ڈارٹ آری سی ڈبل ٹی ڈارٹ بی ایس اپ ڈارٹ گورمی ڈارٹ ان یہاں پر جو ہے آپ کو اپلائی کرنا ہے تو آج کے لئے اس ہماری ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ